السلام علیکم ورحمت اللہ جی دوستو کیسے ہو امید ہے اللہ کے حکم سے سب بھائی خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیاری بہت ہی اچھی بوٹی لے کر آئے ہیں جس کا کافی سارے مارے بھائیوں کو نہیں پتہ ہے بہت کار آمن اور لا جواب قسم کی بوٹی ہوتی ہے ابھی اس کے دن چار رہے ہیں بس آخری مرلے میں ہے اس کے بعد بھی کچھ دن مل جاتی ہے علاقہ وائے چینج ہونے کے آپ وہ وائے چینج ہونے کے وجہ سے مل جائے گی تقریبا دو ماہ مل دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمر وحللو اقدتم من لسانی افقہ وکولی دوستو اس کو غور سے دیکھ لیں آپ لو اس کا نام ہے افتی امون ٹھیک ہے جی یہ والی جو بیل ہے نا ان دنوں میں یا سبس چارے میں برسین یا سٹالا وغیرہ جو ہیں نا پٹھے ان میں ہیں ٹھیک ہے جی یہ درختوں پہ نہیں چڑتی عمر بیل کی یہ قسم ہوتی ہے بیج اس کو زیادہ لگتے ہیں اس طرح کے گچھ دار بھی ہوتے ہیں یہ دیکھنا جی یہ اس کے گچھ نظر آ رہے ہیں جی یہ چھوٹے چھوٹے پھول ہیں اس کو گچھ نما تو یہ بہت اچھی اور کارامند ہے خاص کر کے ہے بٹٹس سی کے امراض پہ اس کا آپ شربت تیار کر لیں اس کو خوشک کر کے اس کے ساتھ آپ جو ہے نا کچھ چیزیں اور ایڈ کر لیں یہ آپ کر لیں نا پچاس گرام اور پچاس گرام اس کے ساتھ آپ جو ہے نا لگا لیں ابریشم سفید اور تیس گرام جو ہے نا اس کے ساتھ لگا لیں آپ گھل نیلو فار اس کے بعد مکودانہ لگا لیں مکو لگا لیں جڑ سونف لگا لیں جڑ کاسنی لگا لیں ٹھیک ہے جی تو یہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ دے گی ہی بٹٹس سی پہ بی پہ سی پہ بہت ہی اچھا ٹھیک ہے جی اس کا مرکب بنا کے آپ تیار کر لیں اس کو کاٹ کے یہ چارے سے برسین سے اتار کے نہ اس کو خوشک کر کے اس کا آپ سفو بنا لیں ٹھیک ہے جی جن بچوں کی گروت نہیں اتنی ہوتی نا ہائٹ کے بھی مسائل ہیں بچوں کو ہمارے ایک ساتھی نے ہم سے ایک دن پوچھا بھی تھا تو ان کو یہ دیں تو انشاءاللہ اس میں بھی کافی بہتری آتی ہے اس کا سفو پانی کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں کماشا خوراک ٹھیک ہے جی ہیبیٹیٹسی کے امراض پر اس کا بہت اعلیٰ درجہ کا رسیلٹ ہے اس کے بعد اگر آپ اس میں ابرک سیاہ کا کشتہ کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہیبیٹیٹسی کی رپورٹ ہوتی نا لیزا رپورٹ جو ٹھیک ہے جی وہ بھی کلیر ہو جاتی ہے جی تو کافی سارے ہمارے حکمہ درات بھائی جب بھی پیشنٹ کا علاج کرتے ہیں نا تو وہ اس کی کفیت تو بہتر ہو جاتی ہے علامتیں جتنی بھی ہوتی ہیں نا تو پر میڈیکل میں جب ہم جاتے ہیں تو ٹیسٹ ہوتے ہیں تو جب ٹیسٹ رپورٹ آتی نا تو اس میں جو علیزا رپورٹ ہے علیزا یا علیزا وہ کلیر نہیں ہوتی تو اگر یہ اس کا مرقب یا اس کو آپ استعمال کریں گے ابرک کشتہ کر کے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ملی کے ساتھ دونوں چیزیں لگا لیں تو آپ کشتہ وہ دیں گے نا اب رکھا تو اس سے انشاءاللہ وہ علیزا رپورٹ بھی جو ہے وہ بھی کلیر ہوگی ہیبٹ اٹسی کا انشاءاللہ اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے تو یہ دوستو بنائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں ابھی اس کے دین ہیں تو یہ ابھی انشاءاللہ مل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر نہیں یہ پورا سال نہیں ملتی جی بس ان کے دنوں میں کاسنی کے دنوں میں اسٹال اسٹولا یا وہ لوسن جو ہوتی ہے اس پہ مسئلہ کہ یہ ہوتی ہے تو جیسے جیسے گرمی پڑے گی ویسے ویسے یہ ہوتی جائے گی تو بعد میں یہ ختم ہو جاتی ہے جی یہ کسی درخت پہ کسی بیل پہ کسی چیز پہ نہیں ہوتی یہ زمین پہ ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے سب چارے میں جھاڑے میں تو یہ بہت کارامد اور لا جواب چیز ہے افتے اموں دعاوں کی درخواست دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ